سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پت 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونی پت میں ہاتھیاؤں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا جس کے بعد پولیس کی کاریا پرنالی پر بھی سوال کھڑے ہونا لازمی ہے تازہ معاملہ سونی پت کے گوہانا کی آدرش نگر کولونی سے سامنے آیا ہے جہاں گھر کے باہر بیٹھے ایک شخص کی تیزہار ہتھیاروں سے گلہ کاٹ کر ہتھیا کر دی گئی بہین سوچنا کے بعد گوہانا تھا نا پولیس موقع پر پہنچی اور شاک کو قبضوں میں لے کر پوست بارن کے لیے گوہانا کی سامنے اسپتال پھیجوا دیا گیا بہین پولیس نے معاملے کی جانت شروع کر دی ہے ملی جانکاری کے انسال سونی پت کے گوہانا آدرش نگر دیواسی آشوک آئیو 45 سال اپنے گھر پر اکیلہ رہتا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اشوک جھگڑا لو تھا اور کسی کے ساتھ بھی معاملی باتوں کو لے کر جھگڑا کر دیا کرتا تھا اشوک کے بھتی جی نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پر اکیلہ رہتا تھا اور کچھ دل پہلے ہی اس کے جھگڑے سے پریشان ہو کر اس کا پریواد اس سے کچھ دور چلا گیا اور تھوڑی دوری پہ ہی رہنے لگے لیکن انہیں جانکاری ملی کی اگیات حملہ بھروں نے تیزارہ تیار سے گلہ کھاٹ کر اشوک کی ہتھیا کر دی ہے حالانکہ پریوار کی صدر سے کسی پر شک نہیں بتا رہے اور نہ ہی کوئی آپ سے رنجش بتا رہے ہیں وہیں پولیس نے شاو کو قبضے میں لے کر پوست پارڈم کے لیے گوہانا کے سامان اسپطال بھیجوا دیا اور پولیس معاملی کی جانچ میں جھٹ گئی اگر سنگر ہے جی گلی نمبر گلی نمبر ایک ہے جی سکتہ نام سکولوالی گلی ہے اور یہ بھائی ابھی آئے تو ہمیں یہاں پر پڑا تھا کچھ پتہ ہے کون تھا کیا تھا ہاں جی یہ ہے تو جانکار جی اپنے گھر کے آگے ہی پڑا ہے اسی کا مکا نہیں ہے ہاں جی نام نین کیا ہے اس کا نام مینٹو نام ہے جی اس کا گھر کا مکا نہیں ہے جی اس کا ہاں جی گھر کا ہے جی تو کچھ پتہ ہے کہ کیسے مارا کیا ہے کچھ جانکاری ملی ہو نہیں جی اس کے بارے میں تو کوئی کچھ چھوڑ کے دیا ہے مارا ہے کیا کچھ دیکھا نہیں سر یہ بھی دیکھا ہے ہم تو ابھی ادھر سے آئی رہے تھے ہی سی سائیڈ سے ہی نہیں پر یہ بہت سارے بندے پڑھے ہو بہت دبھی دیکھا ہم نے بھی یہاں گی رہو ہے بڑا سائی تو گھر پہ تاڑا لگا اس کے ہاں جی یہ تاڑا لگا ہوئا ہے سامنے کچھ پتہ نہیں لگا کون کیا نہیں نہیں یہ ہی یہ گانے والا یہ ہی کھا ہے یہ بھائی جانتا ہی کہتا یہ ہی کھا ہے یہ کہہ رہے ہیں ملی بھالے یہ ہی کھا ہے نام تو یہ بند تو یہ نام تو جانا رہتے ہوں وہ ایسے آسوگ نام تھا جین کا تو جی مہاری کے لئے رولا کر آگ رہا تھا پھر ہم تو کرائی برہن لائے تھے میرے ساتھ سے رہا کرتا آپ کا دچہ لگتا ہے میرے ساتھ اچھا ہے جی تو آج کیا پتہ لگا بھی آئیتا جی میں تاہی بڑا بیٹھا بنا کام کا بڑھن لائے کر رہا تھا تو میری ممی نون تک وڑا کھوٹے میں تا کیوں لے کر آئی تھی تو بیرات کو کیوں لے کر آئی تھی ایپ دلے کر آئی تھی تو آن میں ہو رہی تھی تو بھیرے کیا کوئی رنجیس دے گا دیکھو جی اس چیز کا بھیرانی دی تو آپ پہ کسے پتہ لگا جی ممی نا بتایا تھا فون کر کے ہی بھر تو گر پہ اور کون رہت کا ان کے ممی ہے دادی ہے نہیں یہاں پہ ان کے گر پہ ان پتہ جو ہے رہا گر اکیلا اکیلا رہا ہے اسی کا گرہ ہے اسی کا گرہ ہے جی شادی ہوگی یا اس کی نا جی کام کیا کرتے تھے کام تو جی کچھ نہیں کر آگرن تھے اچھا کیا عمر رہی ہوگی عمر جی یہ 44-45 سال کا ہو رہا ہے جی کوئی شک ہے آپ نے کسے پہ جگڑا ہو رہا ہے جی سکتو جی یہ بتاو جی کس پہ سکتے آپ بھی کرتے تھے آپ کے ساتھ جی آدمی چاہے مارا مانس ہے چاہیے روڑا کرے چاہے نہ کرے ہم نے کٹھایا جی تو ہم دلوں نے روڑے کی اس پر نون درہ رہا جائے کتنے ٹام سے لگ رہا رہے گے ہم تو جی دو بینے ہوگی تو گلا کٹا ہے ہاں گلا کٹا ہوا ہے اس پر یہاں لگیا ہوگا تو کیا نام اس کا پتا ہے اس کا نام عشوک سنوبھاری ران تو یہ در کے باہر ہی ملا ہے گھر کے باہر اس کا گری ہے یہ تالہ لگا ہوا تھا یہ سایر تالہ کل دا آجا آجا تو بتا رہے ہاں سن کو بتا رہے ہیں دو دہنے لے کے گئے ساتھ میں یہ ایسا تو کچھ ابھی نہیں بتا رہے تو یہ دو شاڑھے چھے بجے چھے بجے کے کربے چھے بجے تین آجنی چھے گے آجا یہ تو وہ چوک لے کے گر کے سامنے ہاں یہ گر کے سامنے کتنے کو بڑے اس کی پنتاریس کام کیا کرتا کام تو یہ میرے خلق میں زیادی ملزوری سکتا ہے اکیل آئیے اکیل آئیے رہتا ہے ریڈی لائے رہتا ہے